ہائے دوستو کیسے ہو آپ ساتھ آج میں آپ کو مینول طریقے سے مائی ایسکیوئل میں جا کر ڈیٹا بیس بنانے کا طریقہ سکھاؤں گا بہت ایزی ہے اس کے لیے آپ نے اپنی ویب سائٹ کا سی پینل اوپن کر لینا ہے جیسا کہ ابھی ہم کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے یوزر نیم اور پاس ویڈ لگا کر آپ نے لوگن ہو کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے لوگن کر لی ہے اس کو ابھی آپ نے اس کو تھوڑا نیچے لانے کے بعد اتر ڈیٹا بیس کی اپشن میں جانا ہے یہ ادھر دیکھیں اس میں آ جائیں یہ آپ ایرو کے ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر لکھا ہوا ہے مائی ایسکیوئل ڈیٹا بیس اس کو میں زوم بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے ویسے تو اگر آپ ورڈ پیس کی ویب سائٹ بنا رہے ہوں تو ڈیٹا بیس خود با خود کریئٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ کس طرح مینول بنانے تو یہ اس کے لئے آپ کو بہت ہی کام آئے گی یہ ویڈیو میری آپ کے لئے یہ دیکھیں ابھی یہ اپشن ہو آگئی یہ میں نے بہت سارے ڈیٹا بیس بنائے ہوئے ہیں ابھی ہم نیو بنا لیتے ہیں فار زیمپل ابھی ہم کچھ بھی کر لیتے ہیں ادھر لکھ دیتے ہیں نیو ٹیسٹ یہ ڈیٹا بیس کا آپ نے نیم رکھ لیا ہے ٹھیک ہے فار زیمپل یہ ابھی ہمارے ڈیٹا بیس کا نیم ہے ابھی ہم نے اس کو کریئٹ کر لینا ہے یہ ڈیٹا بیس تو کریئٹ ہو گیا ہے اب اس ڈیٹا بیس کو ایک یوزر کے ساتھ لنک کرنا بہت ضروری ہے جو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر رن کرے گا اب اس کے آپ نے تھوڑا نیچے چلے جانا ہے ڈیٹا بیس کے نیچے یہ دیکھیں بھی لسٹ میں ہمارا نیو ٹیسٹ کے نام سے یہ ڈیٹا بیس ادھر بن گیا ہے ابھی آپ دیکھیں باقیوں کے سامنے یوزر لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کا بالکل بلینک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے نیچے یوزر کی اوپشن آ رہی ہے ادھر آپ نے یوزر بھی کچھ لگا لینا ہے پارزیمپل نیو یوزر ہم رکھ لیتے ہیں پاسورڈ آپ نے لکھ لینا ہے پاسورڈ آپ نے سٹرونگ کرنا ہے اگر آپ خود نہیں لگا سکتے تو پاسورڈ جنریٹر کی اوپشن ہے ادھر آپ پاسورڈ جنریٹ کر سکتے ہیں پارزیمپل یہ جنریٹ ہو چکا ہے اس کو ہم کاپی کر لیں گے اور ادھر سے ہم نے کوپی والی آپشن کو سلیکٹ کیا کہ ہم نے کوپی کر لیا ہے اس کو یوز پاسمنٹ میں دیکھیں یہ دونوں جگہ پہ خود بخود لگ گیا ہے اور ابھی ہم نے کلک کرنا ہے کریئر یوزر پہ یہ زوم والا اوپشن میں چیک کروا رہا ہے ہم کوئی دیکھیں کریئر یوزر لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے کلک کر کے اس کو کریئر کر لینا ہے آپ کا یوزر بن گیا ہے ابھی یوزر کو اس ڈیٹا بیس کے ساتھ لنک کرنا رہ گیا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ڈیٹا بیس کے سامنے بالکل بلینک ہے کیونکہ ابھی ہم نے لنک نہیں کیا ابھی یوزر کو ہم اس سے نیچے تیسری اپشن ہے ڈیٹا بیس کو یوزر کے ساتھ لنک کرنے کا یہ دیکھیں ایڈ یوزر ٹو ڈیٹا بیس ابھی ہم نے ایزا یوزر سلیکٹ کرنا ہے ابھی ہم نے کیا بنایا تھا یوزر نیو یوزر کے نام سے یہ بنایا تھا اس کو سلیکٹ کریں گے میں زوم بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جو ابھی ہم نے یوزر بنایا تھا وہ اس میں آ رہا ہے اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا پھر ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ہم نے بنایا تھا نیو ٹیسٹ یہ دیکھیں نیو ٹیسٹ میں ہم نے اس ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو یہ کیا ہو جائیں گے دونوں لنک ہو جائیں گے ابھی یہ پوچھے گا کون کون سی پرمیشن اس ڈیٹا بیس اور اس یوزر کو آپس میں دینی ہے آپ نے آل پریولیجز پر کلک کر دیں اس کے تمام پرمیشن ہم اس کو دیں گے تاکہ ایڈوٹ کریئے ایڈ اور پوسٹ سب کچھ کر سکے کرنے کے بعد یہ میں نے چینجز پر جانے کے بعد آپ کا ڈیٹا بیس اور یوزر لنک ہو چکے ہیں ڈیٹا بیس آپ کا بن گیا ہے ابھی ہم بیک والی اپشن پر کلک کریں گے بیک چلے جائیں گے پاسفرڈ آپ نے اگر کاپی کر لیا ہے تو اسی پاسفرڈ اور یوزر نیم اور ڈیٹا بیس نیم کو آپ کسی بھی ویب سائٹ کے اندر جا کر لنک کر سکتے ہیں یہ تا بہت بہت آسان سا میتھڈ ٹھیک ہے اگر میری ویڈیو پسانتا ہے تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے